السلام علیکم آر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں جازب بیک میں اس وقت موجود ہوں نیول انکریج بٹری اسلامباد میں جہاں قائدہ ملت جعفریہ آغا حامد علی مصوی موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے اہم پیغام دے رہے ہیں میرے انتہاہی واجب الاترام قائدہ ملت جعفریہ پاکستان آغا سید آمد علی شاہ المصوی النچفی سرکار کے بڑے فرزند ارجمن آغا سید محمد مرتضی مصوی ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ تشریف نہ ہوئے سگیر سندھ کے فرزند ارجمن اور معزز اور محترم علماء اکرام زاکرین وائزین بانیان مجالس بانیان چلوسہ ازاداری مولا کے سارے ماتمی ازادار نوہا خان شیعہ سنی بزرگ باہی جتنے ہیں انتظامیہ کی ساری شخصیات شنشاہ وفا مولا عبال فضلیل عباس سرکار کا یہ جو ابھی جلوس برامد ہوا ہے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید آمد علی شاہ المصوی النچفی سرکار کے حکم پر یہ جو پورا اشرہ اشرہ شہدہ زندان کے طور پر منایا گیا آج اس کا آخری دن ہے چھ سفر المظفر کو اور یہاں ہر سال ہمارے فیڈرل کیپیٹل کے جنرل سیکٹوی جناب زلفکار علی راجہ صاحب کے اس گھر سے اور ہمارے مختار فورس زلہ ایست کے کمانڈر سید عاشق حسین قازمی صاحب سید نازق حسین قازمی صاحب اور ہمارے باہی راجہ بشارت صاحب کے زیر تمام یہاں سے جلوس برامد ہوتا ہے میں آپ کے سامنے چونکہ مولا کے ماتمی مولا کے عزادار جو علی کی پاکیزہ بیٹی کی اس اثرت کو پورا کرتے ہیں جو پامان لاج سے کربلا سے اٹھی جس وقت یہ کہتے ہوئے کہ حسین تو باہی بھی میرا سگا ہے مجھے رونے بھی نہیں دیا جاتا آپ سارے ماتمی عزادار زجرزان نوہ خان ثانی زہرہ کی اس پاکیزہ حسرت کو پورا کرتے ہیں جس طرح کے تحریک نفاظ فقہ جعفر یا پاکستان کے مرکزی سیکٹری اطلاع نسان تحریک علامہ سید کمر ادرزہدی صاحب نے فرمایا آپ ماتمی عزادار چونکہ ملت کا قیمتی سرمایہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس مشن کو چونکہ پورا کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران سودے بازیوں ہو رہی ہوتی ہیں بیرونی ملکوں کی امداد پر پلنے والے ترہ ترہ سے عزاداری کے اندر رکھنے ڈالتے ہیں نئے سے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں نئی سے نئی اختراحات جو ہے وہ شیعت کے اندر پیدا کی جاتی ہیں تو ہمیں بہت سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا ہے اور ہمیں سب سے زیادہ آستین کے ان ساپوں سے واسطہ ہے کہ جو آپ کے اندر شامل ہو کر عقیدہ ولا اور ازاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں چونکہ دامنے وقت میں مزید گنجاش قطعی طور پر نہیں تو آج عشرہ شہیدہ زندان کے آخری دن اسلام آباد گلبر کے اندر اور اور نیویل کریت سے یہ برامد ہونے والا مرکزی جلوس عزا جو ہے اس کے دوران آپ کے اس عزادار قائد کا پیغام پہنچایا جائے گا قراردادے آپ نے منظور کرنی ہے جس قائد نے اس پاکستان کے اندر جس وقت ڈکٹیٹر نے یہاں پر شکھون مار کر پاکستان کو مخصوص فرقے کی سٹیٹ بنانا چاہا تو اس وقت میرے قائد آقا مسلم نے میدان میں آ کر کہا کہ خبردار پاکستان نہ شیعہ سٹیٹ ہے نہ سنی سٹیٹ ہے بلکہ یہ سلامی جموریہ پاکستان ہے اور اس میں سب کو برابری کے کوک حاصل ہے اور کوئی بائی کا لال نہ ملاد و نبی کے جلوسوں پر با بدی لگا سکتا ہے اور نہ حسین کی ازاداری کے جلوسوں پر یعنی دنیا کی کوئی طاقت ملاد و نبی نانا کے اور جلوس عزا حسین کے جلوس نانا اور نوازہ کے جلوسوں کا دنیا کے کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد آٹھ مہینے تک مسلسل تحریک چلا کے جلیں بار کے ہم باتیں کرنے والے نہیں ہیں ہم اس دن بھی آپ نے انتیس کی مجلس میں جس کے طرف علامہ کمار عزرزادی صاحب نے اشارہ کیا سید شفقد علی رکپی صاحب کھڑے ہیں ہمارے نائب صدر فیڈرل کیپیٹرال کے سید رشاد علی رکپی صاحب وجود ہیں اور آقا مصوی کے وہ فرزندے ارجبان جن کو یہاں سے گریفتار کر کے دونوں بھائیوں کو سید محمد مرتضی مصوی ایڈوکیٹ اور سید علی روح الاباس مصوی ایڈوکیٹ کو شہاں سے قومت نے گریفتار کر کے دلائی کیمپ میں چھوڑا تھا اور میرے سامنے ایک بہت بڑے سید زادہ ازادار بیٹھے ہوئے تھے آگئے مصوی کے پاس میں نے انتیس کو بھی یہ جبلہ کہا ہے دورانے سے تعلق رکھتی ہے یہ باتیں ملت کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ غیور ملت یہ ماتمی یہ ازادار یہ سندرزان یہ نواخان یہ بانیان مجالیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مرکز ہے کہ جس نے آج تک آپ کا سر نہیں جھکنے دیا ہے کون سا مرکز ہے جس نے پاکستان کے اندر شیار سنی میں تقسیم نہیں ہونے دی ہے تفریق نہیں ہونے دی ہے تو اس وقت آقا مصوی کے سامنے اس محترم سیدادے نے دنیا سے چلے گئے ہیں رونا شروع کر دیا آقا مصوی نے پوچھا تھے کیوں رو رہے ہو کہا کہ شہزادوں کے بارے میں پتہ نہیں چال رہا یہ سیدادے کھڑے اور دوسرے سیدنی روح لباس مصوی اس وقت مصوی صاحب نے چملہ کیا کہا خبردار دوبارہ نام نہ لینا میرے شہزادے چناب زینب کے شہزادوں سے زیادہ پیارے نہیں ہیں تو آج یہ صرفکار علی راجہ صاحب کے سیرے اتمام برامد ہونے والے عشرائے شہیدائے زندان کے آخری دن جو آپ نے قائد کا پیغام سننا ہے کاردادے منظور کرنے علامیہ جاری ہونا ہے آپ تمام مومنین و ازاداران امام حسین کی خدمت میں دکھتر و تسکین قلب مولا امام حسین علیہ السلام کم سن مجاہدہ کربلا اور شام شہزادی سکینہ صلی اللہ علیہ کہ علمناک شہدت کے حوالے سے قائد ملت جعفریہ آگا سید آمد علی شاہ المسوی النجوی کے اعلان پر ملکبر میں منائے جانے والے عشرائے شہیدائے زندان کی تازیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں اور جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے مظلوم بابا کی ازاداری پر کبھی کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عید کا عیادہ کرتے ہیں آج کا یہ اعتماد ملک کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دانستہ طور پر اٹھائی جانے والی شدت سندی اور عصبیت پرستی کی نئی لیر کی پرزور مضمت کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آقا مصوی کے اس موقف کو دورانا چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی قسم کا کوئی شیعہ سنی تنازہ نہیں ہے ملاد نبی کے اعتماحت ہوں شاہ نبی پاک کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ازاداری شیعہ سنی ہر مقام پر اگٹھے اور متحد ہیں ہمارے آج کے اس اعتماع میں جہاں شیعہ موجود ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے چیر میں احلی سنت وعاد سے تعلق رکھتے ہیں ہم شیعہ سنیئک ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر ہم نے اوپر بیٹھ کر لنگر کیا انہوں نے کہا میں اوپر بیٹھ کر نہیں کروں گا میں زمین پر بیٹھ کر لنگر کروں گا تو اس اعتماع میں بھی جہاں شیعہ موجود ہیں وہی ہمارے احلی سنت abord آدران بھی شریک پرسا ہے شکم محرم الارامتہ آٹھ ربیل اول ایامِ عزائِ حسینی کے دوران جہاں شیعہ عزاداری حسین کے سلسلے میں نوام ماتم میں مصروف ہیں تو وہیں نواز سائر رسول امامِ حسین علیہ السلام کی محبت میں سبیلیں لگانے والا سنی ان کے لیے پانی کا بندوست کیے بیٹھا ہے ابھی یہ حضرت دروز چلے گا تو آپ دیکھیں کہ گلاس ٹاپ پر وہاں پر جو سبیلیں لگیے ہمارے سنت بھائیوں نے لگائی ہیں ہماری دروالہ کے چودری بڑا درائن نے لگائی ہے وہاں بھی ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے تو ان دونوں کے اتعاد و اتفاق کی سب سے بڑی دلیل وطن عزیز پاکستان کا وجود ہے جس کا خواب دیکھنے اور نظریہ پیش کرنے والے شارے مشرق علامہ محمد اقبال مکتب اہلے سنت سے تعلق رکھتے تھے جبکہ اس خواب کی تعبیر کے منزل سے ہم کنار کرنے والے قائد اعظم محمد علی ترہ مکتب تشیعوں کے نمائندے تھے شیعہ سنی اس ملک کی مسلمہ کائیاں اور اساس ہیں شیعہ سنی نے مل کر اس وطن کے حصول کے لئے کوشش کی دونوں نے اپنے لوگ سے اس وطن کی عبیاری کی اور اہیدہ بھی وطن عزیز کے خلاف ہونے والی ہر اندرونی اور پیرونی سازش کو پامی اتحاد و اتفاق سے ناکام بنا دیں گے ہمارے بصیرت افروز قائد آگا سید احمد علی شاہ موسوی اور نچوی نے تیس سال قبل فرما دیا تھا کہ دہشتگرد کو کسی مذہب مسلک سے نہ چھوڑا جائے دہشتگرد شرف دہشتگرد ہے جسے فقط اسی تناظر میں دیکھاروں سے نپٹا جائے تاہم یہ بادکسمتی ہے کہ ملک میں بیرونی فنڈنگ اور احمد پر پلنے والے جن دہشتگردوں نے خود کو مسالی کو مکاتیب سے جوڑ کر مادر وطن پاکستان کو بیرونی ممالک کی پراکسی جنگوں کا اکھانہ بنایا اور دیگر ممالک کے سیاسی ایجنڈوں اور اداف کے اصول کی جنگ میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون پانی کی طرح بہایا وہ اکومت کی جانب سے کلدم قرار دیے جانے کے باوجود کہیں نئے اور کہیں پرانے ناموں سے آج تک مسروف عمل ہیں اور جب بھی ان کلدم اناثر کے بیرونی آقا پاکستان سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنے انہی مقامی سولتکاروں کا ذریعے سے پاکستان میں اندرونی خلفشار پیدا کر دیتے ہیں ہم شیعہ سنی عوام اکومت سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں کلدم گروپو کی سر پرستی میں مربز دکھائی دے رہی ہے کیوں نہ صرف یہ کہ کلدم گروپو کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہوتی بلکہ ان کے رہنماؤں کو اسلامی نظریاتی کونسل متعددہ علماء بور امن کے بیٹھیوں اکومتی جلاسوں اور کنفرنسوں سمیت یہ تمام جگوں پر تمام ریاستی فورموں پر مقاتب و مسالک کا نمائندہ بنا کر بٹھایا جاتا ہے ہم کلدم پیرونی ایجنٹوں کو مہمبے وطن پاکستانیوں کا سبردستی نمائندہ بنا کر پیش کرنے کو تمام پاکستانیوں کی ابل فتری کی توہین قرار دیتے ہیں اور دوجہ طلب جملہ اگلا آپ شاہد نے گوھر فرمانا ہے اسی غفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مرکزی شہرہ اوپر تکفیری کلدم گروپ دشمنانے پاکستان کے ایجنٹے کے تحت شیعہ کافر کے نارے لگاتے رہے جسے پاکستانیوں سمیت تمام دنیا نے عیرت سے دیکھا ہم اکومت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ان کا تکفیری نارے بازو کے خلاف ان تکفیری نارے بازو کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی گئی کیا ان صدادے دہستگردی کا کوئی مقدمہ قیم کیا گیا نوازہ رسول کی مجلس اور جلوس کے وقت میں صرف ایک گھنٹہ تاخیر پر مقدمہ دیر کر دینے والی انتظامیہ سر عام ملک میں افساد کی آگ برکانے والے ان دہستگردوں کے خلاف حرکت میں کیوں نہیں آئی قائدہ ملت جعفریہ آقا سید آمد علی شاہ المسوی نے فرمایا تھا کہ آلی تشیعہ اور آلی سنت دونوں یاد رکھیں کہ جو بھی شیعہ سنی کو لڑانے کی یا ان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہ شیعوں کا دوست ہے اور نہ ہی سنیوں کا خیر خواہ ہم اپنی بصیرہ دفروز اپنے بصیرہ دفروز قائد آقا بوسوی کے اس موقف کو دورانا چاہتے ہیں کہ بطنِ عزیز پاکستان سیعہ سنی دیوبندی بریانویس میں کسی مقصود مکتبہ فکر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر مرضِ وجود میں آیا تھا یہ تمام مکاتب مکاتب فکر میں مجتمل یہ سارے کے سارا پاکستان ایک کل دستہ کی باند ہے جسے قائم رکھنا کے لیے تمام مکاتب کے خوب کی شخصہ طور پر ادائیگی یقینی بنانا لازمی ہے بامی اترام اور ہمائنگی کو یقینی بنا کر اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھوڑو مت کے حصول پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے وطنِ عزیز پاکستان کو ترقی کی جانب کامزن رکھنا ہوگا کیوں کہ اسی صورت میں صبر پرداشت محبت اور جگانگت کے اب فاقی اسلامی حصولوں پر مبنی ایک حقیقی اسلامی فلائی ریاست کا کیام ممکن ہو سکے گا آج کا شیع اعتما اس آیت کا پیدا کرتا ہے کہ اپنے مرکز علی مسجد اور قائد ملت چافریہ پاکستان آقا موسوی کی محبے دین وطن اور ازادار قیادت کے ساتھ مربوط اور منسلک رہتے ہوئے مشنہ ونہ ورزا پر گمزن رہیں گے اور ان کی پالیسی کے مطابق اپنے حقوق پر کسی قسم کی سودے بازی قبول نہیں کریں گے ہم دشمنین اسلام پاکستان پر فاضح کر دینا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی عوام ملک دشمن قبطوں کی چانم سے بخصو نفاق پیدا کرنے کی ہر کوشش کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ماضی کی طرح اہندہ بھی ان کے دان گھٹے کرتے رہیں گے ہم ہر قربانی دیں گے لیکن دین و وطن پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے جن جن کو شیخ قرار دادے منظور ہیں مولا کے مہجمی بیٹھے ہوئے ہو ازادار بیٹھے ہوئے ہو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے یہ سارے محسد اور ملوکی موجود ہیں نمائنے موجود ہیں اور آقا مسوی کے فرزند ارزمت آقا سید قائد کی طرف سے آج کا جو علمیہ جاری ہوا ہے اپنی یہ آواز فالی ندف تک پہنچانے کے لیے اپنے مولا تک پہنچانے کے لیے اور اپنے عظیم ازادار باغیرت اور قوم کا سعودہ نہ کرنے والے قائد تک پہنچانے کے لیے پوری کمت ایمانی کے ساتھ ہر تشور کو شکست دیتے ہوئے شیعہ سنی کا ادھاد کا مزارہ کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ شاہ سارت الحسین اور بلہ نواز کے ساتھ شاہ سارت الحسین نواز 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 نارہ حیدری نارہ حیدری کھابر سکر نارہ حیدری حسین 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 نیرات حسین 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 مرکزی چلوس سلام باد نیول انکریج میں کمانڈر سید عاشق شاہ جنرل سیکرٹی ٹین اف جے فیڈرل کیپیٹل ظلف قار علی راجہ کی ریائیس گاؤں سے برامد ہوا چلوس میں ٹین اف جے کے قائدین موجودہ مطلب کیا لا الہ بین اللہ تو خواجہ حجی میری نے کیا کہا تھا حقہ کے بینا لا الہ حسین جلوس کی قیاد اداغہ سید مرتضی مصوی ایڈوکیٹ علامہ بشارت حسین امامی علامہ تصور نکوی علامہ شبیل حسن نکوی علامہ فخر عبدی علامہ کمر حیدر زیدی سید نزاکت کازمی چودری عمران راجہ کسر ایڈوکیٹ و دیگر کر رہے ہیں